جس کتاب کے نقشے کو کوٹ روم میں مسلم پکش کے وکیل نے پھارا تھا اس کتاب کے لیکھک پورو آئی پی ایس کونال کشور نے کچھ ہوسے خلاصے کیے ہیں جو رام مندر کے نقشہ پھار کانڈ میں نیا موڑ لادیں گے انڈیا نیوز پر ایکسکلوزیو انٹرویو میں آپ سنیں گے آیودھیا کے اس سے جوڑی خاص دلیلیں اور اہم ثبوت جن کا ذکر کوٹ روم میں بھی کئی دفعہ ہوا پرنکوٹ میں رام مندر معاملے کی سنوائی کے آخری دن بہت زیادہ ڈراما دیکھنے کو ملا اس پورے ڈرامے کے سینٹر میں تھی ایک کتاب اور اس میں دیا ہوا ایک نقشہ جو بتاتا تھا کہ کہاں رام بھوان شری رام کا جن ہوا تھا اس نقشے کو مسلم پکشکار کو پکشکاروں کے وکیل کے اکٹر دھوان نے پھار دیا اس کتاب کے لیکھا کشور کنال ہمارے ساتھ ہے اور وہ کتاب بھی ہمارے پاس ہے اور وہ نقشہ بھی یہاں پر ہے اسے بات کرتے ہیں سر آپ کی کتاب اب بہت زیادہ چرچہ میں ہے کل جب سنوائی کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے کافی چرچہ میں ہے کیا ہے یہ کتاب و کتنی سچی ہے یہ کتاب ایسا ہے کہ پہلی کتاب میں نے لکھی تھی ہے جو دیو جیچٹ دس سال لگے تھے دو جیچٹ کل جب سنوائی کے دوران جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے کافی چرچہ میں ہے کیا ہے یہ کتاب و کتنی سچی ہے یہ کتاب ایسا ہے کہ پہلی کتاب میں نے لکھی تھی ہے جس سال لگے تھے دو جس سولہ میں چھتی تھی اور اس پستک کی پرستاؤنا لکھی ہے بھارت سرکار کے بھارت کے پورو نکھ نے آئے دیس جسٹس جی بھی پر پناک صاحب میں تو یہ دی پرامانک نہیں پستک ہوتی تو چیپ جسٹس اپ انڈیا اس بیباداست پر جیسے پر نہیں لکھتا پرامانک تو ہم آپ جیسے کہہ رہے ہیں بلکل پستک پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا سوال صرف سہلے یہ ہے کہ یہ جو نقشہ جو بیباد کا کیندر ہے اس نقشے کے بارے میں بتائیں کہ یہ نقشہ پہلی بات تو یہ جو ہم درشکو دکھانا بھی چاہیں گے یہ وہ نقشہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جسے پھار دیا دھوان صاحب نے یہ نقشہ پہلی چیز تو یہ بتائیں کہ آپ کو ملا کہاں سے اور کب نقشے کے نیچے لکھا ہویا ہے کہ یہ آدھار کیا ہے پرامان کیا ہے بے سٹون یہ نہیں کہ میں نے اپنی منگرنت بات لکھ دی ہے یا کلپنا پر یا آستہ پر لکھی ہے اور حالا میں نے لکھا ہے کہ تیس نومبر اٹھارے سوانٹھاون کو اس مسجد کے جو معزین خطیب سید محمد صاحب رجین کا نام لکھا ہویا ہے اس میں انہوں نے ایک پتر لکھا تھا تھانے دار ہے یدھیا کو کہ مسجد پر پنجاب سے آئے ہوئے پچیس نیہن سکھوں کے جتہ نے کبجہ کر لیا ہے اٹھارہ سوانٹھاون کو اسی میں انہوں نے دیا ہے کہ اس مسجد میں پہلے جنمستان کا نشان صدیوں تک ہورا کرتا تھا صداہ ورس صدیوں تک ہورا کرتا تھا جس کی پوجہ ہندو کرتے تھے یعنی اٹھارہ سو سٹاون کی قرانتی کے بعد اگلے سال اٹھارہ سو سٹاون کی قرانتی کے اگلے ورش تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھاون کو یہ جو سیوہ دار تھے اس مسجد کے یہ جو سید محمد تھے انہوں نے ایک شکایت درج کرائی پولیس میں جا کر کے کہ کچھ لوگ وہاں آ کر ٹھہر گئے اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنا ذکر کیا تو اس میں آپ بتا رہے ہیں یہ ذکر ہے کہ مسجد کے اندر جنم تھان کے نشان تھے جنم تھان کا نشان تھا اور جس کی پوجہ ہندو صدیوں سے کرتے تھے یہ صدا ورس اور ہندو کے یہ حلود صد ہے جو اردو میں حلود ہوتا ہے ہندی میں ہندو ہوتا ہے تو کیا وہ دستاویت آج بھی موجود ہے ایک نمبر میں موجود ہے ایک جیویت نمبر بیس ہے اس کا ہے ابھی جو موجودہ مقدمہ چلا ہوتا ہے اس کا ستیافن کیا ہے جو سینئر ایڈوکٹ ہے جو پریاد جیلانی صاحب نے کیا ہے سہی دستاویت ہے تو یہ نقشہ ان کے بیان کے آدھار پر آپ نے بنوایا ہاں یہ بنوایا یہ مسجد ہے سابد جو ہے بیچ مسجد بیچ مسجد میں اس کو انہیں ڈالا انہیں اکدام بیچ میں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں اکدام بیچ میں کونے تھوڑا سا بائیں ہو رہے کیا وہ ہے اس لئے دوسرا پرامان جو ہے جو سب چیفن سیلر جب یہاں آئے تھے سترہ سو سرسٹھ انہوں نے پورا ورڈمن کیا ہے انہوں نے پورا ورڈمن کیا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں بابر نے بنایا پھر یہاں ایک اسوٹی پتھر ہے ان کی کابی چرچہ ہوتی ہے اسوٹی پتھر کویا نے مندر کے کھمبے تھے ان کا ورڈمن کرنے کے بعد انہوں نے سیلر لکھتے ہیں on the left بائیں ہور یہ برگاکار اس تھان ہے جسے ہندو لوگ بیدی کہتے ہیں کیوں بیدی کہتے ہیں کیوں کہ یہاں بیشن بھگوان کا رام کے روپ میں اتار ہو رہا تھا اور یدپی اور انگجیب نے توڑ دیا کہ ہندو لوگ پوجا پاتھ نہیں کریں پھر بھی ہندو لوگ اس اصل کو بھولے نہیں ہیں اور یہ لوگ آتے ہیں پری کرمہ کرتے ہیں تین بار ماتھا ٹکھتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں یہ جوسیف نے لکھا سترہ سو سٹھ میں یہ جوسیف جو تھے وہ یاتری تھے یاتری نہیں تھے ہی سٹھ میں آیا تھے اسٹریہ کے وہ جیسوٹ فادر تھے لیکن جب سترہ سو پہتالیس میں ہندوستان میں ہے تو ہی بس گئے سترہ سو اسی میں ہن کا دیانت ہوا آج بھی ان کا مکبرہ آگرہ میں ہے اور پہتالیس سے لیکن ہسی تھا کہ ہندوستان کی انہوں نے سیوہ کی انہیں کل ملا کر کے چھے لوگ ہیں چھے میں پاس پرمان کہی ہے سٹھا تو انہیں سو پچاس کا نقصہ ہے اسی پر میں نے بیٹھایا ہے تاکہ یہ لوگ نہیں کہیں کہ میں نے ادھر انہیں کھیچ دیا ہے یہ نقصہ جو ہے سیو سنکر لال جی کا ہے انہیں سو پچاس میں جو مقدمہ ہوا تھا تو یہ نقصہ بنایا گیا تھا کوٹ کی آدیس سے یہ چھے اوہدی میں نے وہی رکھی ہے اس میں چھیر چھاڑ نہیں کیے یہ ابھی انہیں کا بنایا ہوا ہے مسجد جو ہے اس کا مرد باگ یہ ہوا اس میں دیکھ رہا ہے میں نے تھوڑا سا بائیں کیا ہوا ہے اسی لئے کہ جو سب ٹیفر تہرل لکھتے ہیں کہ on the left جو بھی آپ نے ادھین کیا اس کے مطابق آپ کو آپ تک کیا پت چلا یہ اگر جو باتیں اپنے آپ کے ادھین سے نکل کے آئی ہیں کی مسجد مندر کو توڑ کے مسجد کا نرمان ہوا وہ ورش کیا تھا میں سو نظر ساتھ مانتا ہوں اسی لئے کہ باہور کی کوئی بھونکہ نہیں تھی باہور اک ادھار سمرات تھا وہ کروڑ رہا ہوگا چونکہ اکرامت تھا لڑائیاں ہوتی تھی وہ جگہ ادھارتہ سے بھی وہ پیس آیا وہ جگہ اس نے کروڑتہ بھی کی سنو مجھے پہتلاج نہیں لیکن وہ ادھار تھا دھارمک اسحیسنو نہیں تھا یہ ایک بڑی چیز بتا رہے ہیں کہ دھارمک اسحیسنو نہیں تھا اور یہ بابری مسجد نہیں کہی بابر نے بنائے بابر کوئی بھومکہ ہی نہیں تھی بابر کبھی آیو دیہ آیا ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ آیو دیہ آنے کا کوئی قارن بھی نہیں تھا کیونکہ تین سو بھرسوں سے وہاں کوئی ہندو ساسک تھا ہی نہیں وہاں پر بائیجید نام کا گورنر تھا ابراہیم لودی کیور سے لڑا تھا بعد میں بابر سے ملنے گیا ایک کروڑ تیس لاکھ ٹنکہ اس نے بابر نے بائیجید کو دیا تھا وہ آج کے ترم میں آچ لاکھ روپے ہوتے ہیں اور بائیجید چھے مہینے کے بعد باگی ہو گیا بائیجید کا پیچھا کرنے کے لیے بابر چندری سے چلا تھا اور ایک دو ندیوں کا سنگم ہے ساردہ اور سرجو وہاں پر بائیجید کا اس نے پیچھا کیا تھا جو آیو دیہ سے 140 کلومیٹر دور یہ جو آپ نے دو تین چیزیں بڑی ضروری کہہ دے بابر ادار شاشک تھا بابر نے نہیں تلوایا بابر کے بعد بنی یہ مسجد جو بنی یہاں پر اب دوسری سب سے ضروری چیز اس کے بعد میں آتی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس پر دھون ناراض ہوئے دھون صاحب بہت بڑی دیوان ہیں قانون کی بہت بڑی جانکار ہیں دردرسی بھی ہیں اس لئے ان کو لگا ہے کہ اب تک تو آستہ آستہ کی بات ہو رہی تھی ہائی کوٹ نے بھی ججمت دیا لیکن لکھا یہی کہ دو سو ورسوں سے ہندووں کی مانیتہ اور آستہ تھی کہ مسجد میں کندری گمبد کے نیچے بھگوان کا جنم ہوا تھا جنمستان تھا آستہ اور منیتہ کی آدھار پر وہ حلی وار کسی نے ان کو دیا جو پرمانوں کی آدھار پر بھگوان کا جنمستان اردارت کیا کیوں آپ پہلے نہیں آئے لگوں نے مجھے نہیں کیا مجھے پانڈے جی تھے آپ کا اپروچ پر کس نے کیا بھی ثبوت لانے کیا نہیں میں نے کیا اسی لیے کہ میں بتلا دوں دو سال پہلے میں نے رارتھنا کی تھی سپریم کورٹ سے کہ مجھے بھی انٹر وینر بنائے جائے چونکہ میں نے اسے بہت سوچ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں باہر ہی کوئی نہیں بن سکتا لیکن کوئی کتاب آپ کو ڈالنی ہوئی کوئی دستاویز ڈالنا ہو تو جو لوگ پکسکار ہیں ان کے مادیم سے ڈالیے پھر آپ نے کسی کو اپروچ کیا امید صندر پانڈے جی جن کی آویدن پر طالعہ کھول آتا ان کی اور سے کتابیں میں نے ڈالی کتابیں وہاں تھی لیکن بحث کا موقع ہی ان کو کل ملا سنوائی کہ آخری دن آپ کی کتاب پر بحث ہوتی ہے اور اس کے لئے تو وہ گصہ جاتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ ثبوت بہت پرمانی کھول ہے تو یہ کوٹ میں ایڈمیٹ ہوا ہے نہیں دونوں کی کتابیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگ پڑھیں گے دونوں نے ماننیے یا مرتی کاروں نے اس کو سوکار کر نہیں تو ہوتا کیا رہے میں تو دھائی میری سے دیکھ رہا ہوں اس کو سوکار نہیں کرتا رہا کرنا رہتا ہے اسے لوٹا دیتے ہیں تو میں نقصہ لوٹایا گیا وہ دونوں لوٹایا گیا اس کا مطلب ہے کہ بات ہو گئی آپ کا بیان سن رہا تھا اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پورے معاملے میں بہت ہرہ پیری ہندو پاکش نے بھی کیے بہت ہرہ پیری مسلمان پاکش نے کی تو جرہ اس کے بعد بتائیں ہرہ پیری کس نے کس نے کیا کیا ایسے ہندو پاکش کی ور سے آپ دیکھتے ہوئے ہیں بہت ایک دس بارہ دوہوں کا ایک سنکرن وائرل ہو رہا ہے اس میں تلسی ستک کے نام پر دس بارہ دوہیں آ رہے ہیں باور کے عادیس سے میرواقی میں اس کو بنایا ہے اب تلسی دار سے ہاں سوشل میڈیا پر اب تلسی دار سے نے کوئی دوہ ستک لکھا نہیں ہے ان کے دوہ دیس گرانت ہیں سب لوگ جانتے ہیں دنیا کسی لائبریری میں پانڈو لیپی کے روپ میں یا پستک اپ لفد ہے کیول یہ منگرانت ہے یا جو ہے ادالت میں تو بھی ایڈمیٹ نہیں ہوئی نہیں نہیں باہر ہو رہی ہے یہ بہت ماننی میں نام نہیں لوں گا قد بیبوسن سے بیبوسیت ہے جبیت گرو ہے انہوں نے جاتر بیان میں یہ دیا ہے اب سو سال کے بعد ان کا بیان کہاں پہ سابجلیک منشپری حضالت میں اناول ہائی کوٹ میں سپت پتر پر بیان ہے اور آپ نے دعویٰ کی سپت پتر دیا گیا بیان گلت ہے گلت ہے فرجی ہے ان کی اپنی رچنا ہے میں ان کی میدہ پرتیبھا کو نمسکار کرتا ہوں لیکن کہتا ہوں فرجی رچنا ہے اور مطلیم پرکش کی طرف سے کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے غلط مسلح پرکش کی ور سے تو میں نے دیا ہے دوسری پستک میں ان کا جتنا دعویٰ ہے سب نکلی دستاوے جو پڑھ رہا تھا کارے دعویٰ قریب قریب میں انیس سوی سطح آپ دیکھیں جن کے ہلا پڑھ ان کو انہانکر ملا یعنی لینڈ گرانٹ ملا اسم ملا سب دعویٰ ہیں ان کے نکلی دستاوے کل ایک دو ہوا ہے میں نے تو لکھ کر تین چار دیا تھا لیکن ایک پر بہت سوئی جس میں کوٹ بہت دیکھ کر کے کنویسٹ ہوا ہے جیسے میں بری بات کر رہا ہوں ایک جو پہلا ان لوگوں کو دستاوے ج ملا جس میں آرڈر ملا گرانٹ کا اٹھارہ سو ساتھ بائیس اکٹوبر کا وہ آرڈر ہے تین سو دو روپے چار آرہ نا چھے پیسے کا گرانٹ ملا اب وہ لکھا ہوا ہے کمیشنر کے آگے بلینک ہے چیف کمیشنر کے آگے بلینک ہے حکوم بورڈ اب حکوم بورڈ کل کوٹ کو بکلایا گیا کوٹ اس کو بہت دس منٹ تک کوٹ نے اس کو دیکھا کہ حکوم بورڈ جو ہے بائیس اکٹوبر اٹھارہ سو ساتھ کو تھا ہی نہیں بورڈ کا بھی گٹن انڈیا ایٹین فیپٹی اٹ یعنی اٹھارہ سو اٹھارہ سوان ٹاؤن میں ایک نومبر کے بعد کوئی بورڈ تھا ہی نہیں بورڈ کو بھی گٹت کر دیا گیا لیکن ان لوگوں نے دکھلایا کہ بورڈ کے آدھار سے ہمیں یہ ملا ہے موسلم پکش نے ہم اسے مولوچھے کی جو مولد اس کے آدھار پر ان لوگوں کو سب آگے ملتا گیا وہ یہ اوڈر گلت ہے مطلب آدھار ہی موسلم پکش کا گلت ہے آپ کہہ رہے ہیں جی اکتے ہیں گلت ہے اکل دھوان سا آئیس وار ایک سبت بھی نہیں بولے آپ کے پاس اس کے تطھے ہیں ایک سب تطھے ہیں ملے تطھے ایسا نہیں کہ اس کے سنواتے جیسے کامپنی کا جب راجی تھا تو اس سے میں بورڈ ہوتا تھا ہی اس کے سنواتے اس کے سنواتے جب اثر سنواتے کی کرانتی کے بعد جب پورے دیش کا سامراج جو سراشن ہے بیٹیس سامراج نے لے لیا اس کے سنواتے اندیا کامپنی کوٹا دیا تو بورڈ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد ایک ہائرارکی بنی وہ ستیت سکری تی یعنی ہم مینسٹر سمجھی وہاں کے گورنر جنرل چیف کمیشنر کمیشنر یہ ہر ہر کی چلی بورٹ ختم ہو گیا جب 1865 میں بورٹ ختم ہو گیا 1867 کا پر اوڈر دکھنا رہے ہیں کسی نے آج نے کس پر اس کو دکھلایا ہے نہیں لابات ہائی کورٹ پر ہی تو سوال نہیں اٹھا سوال بہت سارے دوسرے دوسرے فرجی اٹھے انہیں کسی کو بدھی میں نہیں آئی مجھے بھی میں نے جے پہلک پستک لکی یہ میری آپ کی کتاب کب چھپ کر تیار ہو گی تھی 2016 میں چھپی ہے 2016 میں چھپی ہے لیکن پہلی پستک لکھی تب بھی میں نے اس میں جالی باتیں اور ہیں لکھی لیکن یہ میری بودھی میں بھی نہیں آئی بورٹ والی بات جب بورٹ والی بات کوٹ کو دیا کوٹ بھی کل کن بستا نکل بات کر کے ان لوگوں نے اٹھ دیکھا 1869 کا سیکسن 68 61 میں کہہ رہا ہوں ایک سٹھوائی دھارہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ایبولیسن اپ بورٹ کیا یہ دو کتابیں اس پورے آئی ادھیا کوٹ کیس کا حساب کتاب بدل دیں گی بدل میری میں نے لکھائی ہے کہ جو آپ نے علاوہ ڈائی کوٹ کا فیصلہ بھی دیکھا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کتابوں کے بعد اس پر تفاو کرتا ہے میں آپ کو بتلا دوں ایک اس کی اس کا جو ایڈوانٹیج ہے دیس ایڈوانٹیج دونوں میں بتلا دیتے ہوں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں اس کا نامی ہے کی اس میں ایک سو تین ایسے سچ ہیں جو کورٹ کے سامنے نہیں ہیں اس کا جیسا ایڈوانٹیج ہے جیسے کالیوہ سچ نہیں ہے جو کورٹ کے پاس دوسری میں پہلے میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو سمبیدان کی دارہ ایک سوڑیالیس میں دکار ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کے لیے کوئی بھی اوڈر پاس کر سکتا ہے ایک دوسرا ہے کی ایک ایڈوانٹیج میں سیکسن سفٹی سیبین ہے سنتاونٹ اس پر ہے کہ کتاب بے جو پورانی ہے میری کتاب نہیں ان میں جین کتابوں کی چرچہ ہے ان کو کوٹ جوڈیسیل کوگنیجنس لے سکتا ہے یعنی ان کتابوں کی ادار پر نندے لے سکتا ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے فول بینچ کا جیجمنٹ ہے تو ایڈوان جونا چاہیں اس کا لاب اور ہم نے جو کتابیں دیئے تو سپریم کورٹ کے آدیس کی آلوک میں جمع کر رہی ہیں تو یعنی ان کتابوں میں جو سکت چھے ہیں سپریم کورٹ ان کا کوگنیجنس لیتا ہے دھیان دیتا ہے تو اس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ نرد میں کیا جا سکتا ہے نہیں لے گا سپریم کورٹ دورہ سنگیان نہیں لیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈیسی ایڈ بانٹیج یہ بھی میں منتے ہوں سمیشن آپ نے دیا ہے دیا 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 یعنی کل ملا کر کہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ پورو آئی پی ایس کشور کنال جی کا دعویٰ ہے کل سے ان کو آپ دیکھیں گے سرکھیوں میں بنے ہوئے کہ یہ دو کتابیں ایو دیا ماملے کی دشا اور دشا جو اس سمیہ فائنل فیز میں بدل سکتی ہیں اور یہ دونوں کتابیں اگر میں غلط ہو ٹھیک کریے گا یہ دونوں کتابیں اس وقت سپریم کورٹ دو کتابیں ایو دیا ماملے کی دشا اور دشا جو اس سمیہ فائنل فیز میں بدل سکتی ہیں اور یہ دونوں کتابیں اگر میں غلط ہو ٹھیک کریے گا یہ دونوں کتابیں اس وقت سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کے پاس پہنچ چکی ہیں اور وہ اس کا ادھیان کریں گے اور اس کے ادھیان کے بعد فیصلہ لکھا جائے گا جینے کی ایک بات کہا دوں یہ ان کے ویویق پر ندبر کرتا ہے کہ ان پستکوں کا سنگیان لیتے ہیں لیکن یہ ریکارڈ میں کتابیں رہیں گی اب یہ ان کے ویویق پر ہے کہ اس کا کتنا حصہ وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا سنگیان میں لیتے ہیں صحیح غلط پاتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کی کتابوں نے ان دو کتابوں نے کل سے آپ سکھ ہلچل مچا دی خاص کر ایک ویشیش طور پر نقشن ہے بہت دو شکریہ انڈیا نیوز سے بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں ایک شوڑا سب ریکھ لیں گے حاضر ہوتے ہیں